ہمارے پاس کیٹلسٹ کس طرح کا ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی کیا کیا ہم کہہ سکتے ہیں خصوصیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیٹلسٹ کا جو ہم پرٹیکلر میس لیتے ہیں یا پھر ہم بات کرتے ہیں اس طرح سے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی وہ ہمارے پاس جب کیمیکل ریاکشن میں ہم کیٹلسٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی نہ تو ہم کہتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا ماس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو کیمیکل کمپوزیشن اس کی جو ہوتی ہے وہ بھی سیم رہتی ہے اور اس کا ماس بھی سیم رہتا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوا ہے جو اس کی first جو characteristics ہوتی ہے ہمارے پاس catalyst کی وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ unchanged رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کس حوالے سے جی mass کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس اس کی chemical composition ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی بھی change نہیں آتا وہ دونوں same رہتے ہیں catalyst کے تو اس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوتی ہے جی unchanged ہمارے پاس دونوں کی دونوں چیزیں اس کی رہتی ہیں ٹھیک ہے catalyst کی البتہ اگر ہم اس کی physical form کے بارے میں بات کریں تو catalyst کی وہ change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے اگر لکھیں physical form کو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی physical form ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتی ہے وہ change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ دیتے ہیں changed ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے kcllo3 لیا ٹھیک ہے پٹاشیم کلوریٹ ہم نے لیا اس کے اوپر ہم اس کی decomposition کر رہے ہیں decomposition کرنے کے لئے ہمیں کیا need ہوتی ہے ہمیں need ہوتی ہے catalyst کی جو کہ ہے MnO2 ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس کو کس form میں لیا جی granule form میں لیا اس کی کون سے form لی ہم نے granule form ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتی ہوں ہم لیتے ہیں اس کی granule ٹھیک ہے شروع میں ہم لیتے ہیں granular form granules ہم نے اس کے لئے granules جو ہیں وہ last میں جب یعنی کہ process ہمارے پاس complete ہو جاتا ہے oxygen ہمارے پاس جو ہے basically produce ہوتی ہے اس والے process سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ oxygen ہمارے پاس produce ہوگی ہے اور ساتھ میں kcl ہمارے پاس solid form میں present ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پر balance کرتے چلیں تو ہمارے پاس یہ 4 moles ہم لیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس 6 moles of oxygen produce ہو جاتا ہے 4-3-12, 6-2-12 ہمارے پاس oxygen balance ہوگی اور پیچھے 4 kcl ہمارے پاس produce ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ granular form ہم نے شروع میں لی تھی لیکن بعد میں جب ہمارے پاس reaction پورا کھپورا complete ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی اس کی جو ہمارے پاس granular form تھی وہ last میں powder میں change جاتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں تو اس کی دیکھیں نا ہمارے پاس physical form change ہوگی نا دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلے شروع میں ہمارے پاس shiny ہوتا ہے اس کی surface اور بعد میں کیا ہو جاتا ہے dull ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس reaction پورا کھپورا complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ایک characteristics ہے اور اس کے بعد اگر ہم secondly بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے اگر small amount کوئی بھی catalyst ہمارے پاس present ہو ٹھیک ہے تو وہ large amount of ہمارے پاس جو reactant ہوتے ہیں اس کے لیے enough ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ reaction کو proceed کر دیتا ہے for example اگر ہمارے پاس 1mg platinum ہے ٹھیک ہے platinum ہم نے لی کتنی جی 1mg ہم نے لے لی ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے جی یہ ہمارے پاس need ہوتی ہے کس کے اندر ہمارے پاس یہ ضرورت پڑتی ہے جی جب ہم convert کرتے ہیں کس کو 2 point چلے ہم different color سے لکھتے ہیں 2.5 dm cube ہم لیتے ہیں جی dm cube یعنی کہ ڈھائی لیٹر جو ہے وہ ہمیں کیا لینے پڑتی ہے ہم لے لیتے ہیں h2 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں 1.25 dm cube کیا جی oxygen ٹھیک ہے اور ان دونوں کو convert کر دیتی کس کے اندر ہمارے پاس water میں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں general اس طرح سے چلے ہم describe کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس میں convert ہوتی ہے جی water کے اندر convert ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے 1mg platinum ہمارے پاس کیا ہوتی ہے enough ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بہت کافی ہوتی ہے مقدار اس کی اور اس طرح سے ہم اس سے reaction کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم dry hcl اور ammonia کو لیں تو دونوں ہمارے پاس کبھی بھی ایک ساتھ react نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم نے dry hcl لے لیا اور ساتھ میں ہم نے ammonia لے لیا ان دونوں کو ہم نے react ہونے دیا ٹھیک ہے تو کبھی بھی ہمارے پاس ان کے درمیان میں reaction جو ہے وہ نہیں ہوتا until اور unless ہم catalyst کی ایک small amount جو ہے وہ بیچ میں use نہیں کرتے ادھر ہم traces of moisture کو جو ہے catalyst کے طور پر use کریں تھوڑا سا بھی moisture دیتے ہیں فوراں سے ہمارے پاس reaction ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ کیا بنا کے دیتا ہے ہمیں ہم دکھا دیتے ہیں یہاں پر اس کو لکھتے ہیں ادھر چلے کر کے represent کرتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ reaction جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم بتا رہے ہیں ammonium chloride ہمارے پاس بن جائے گا NH4 CL بن جائے گا ٹھیک ہے تو fumes ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گے اس کے علاوہ thousands of اگر ہمارے پاس H2O2 ہو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس decompose ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس صرف 1 gram کیا ہو جی collidal platinum ہو تو اس طرح سے trace amount میں بھی اگر ہمارے پاس catalyst ہو چھوٹا سا amount بھی ہو تو وہ large quantity of reactants کے لئے بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور characteristics ہے کہ ہم اس کی fine powder یا fine جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کسی بھی catalyst کو ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جب fine powdered form ہو ٹھیک ہے ہم بہت ہی اس کو finely divided form میں اگر کر لیں چلے ہم یوں لکھ دیتے ہیں finely divided form اگر اس کی لے لیں ہم بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کیا کیا چلے ہم اس کو لکھتے ہیں finely divided form ہم اس کی لے لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا ہر جگہ بھی distribute ہو جائے گا یعنی کہ each and every portion of reactant میں وہ پہنچ جائے گا اور اس طرح سے ہر ایک سے interact کر کے اس reaction کو کیا کر دے گا speed up کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس rate of forward اور rate of backward کو enhance کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی جو physical form ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے important ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے fourth characteristics کی بات کریں اگر ہم catalyst کی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے catalyst جو ہے ہمارے پاس basically کسی بھی equilibrium constant کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے change نہیں کرتا affect نہیں کرتا تو ہم یہا پر لکھ یہاں پر لکھتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جو equilibrium constant ہوتا اس پہ افیکٹ equilibrium constant کوئی بھی ہمارے پاس reaction ہو رہا ہے let's suppose proceed ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس وہ کیا ہے reversible ہے اور equilibrium اگر position آ جاتی ہے تو catalyst جو ہے وہ اس کے equilibrium constant کو affect نہیں کرتا کیوں کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارے پاس speed of forward یا backward ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اس طرح سے ہو a اور b ہے ہمارے پاس وہ convert ہو رہا ہے اس کے اندر جی اس طرح سے reversible میں نے دکھا دیا c اور d کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر اگر میں equilibrium forward اور backward rates کو لکھوں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ forward ٹھیک ہے وہ یہاں پر represent ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پیچھے ہمارے پاس کیا ہے reactants ہیں تو forward reaction جو ہے وہ basically depend کر رہا ہوتا یہاں پر ہمارے پاس a اور b کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں rate of forward اگر لکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا kf into aba concentration اور into b کی concentration اسی طرح سے respectively اگر rate of backward reverse ہم نے لکھنا ہوگا تو depend کر رہی ہوں گی c اور d کے اوپر ٹھیک ہے تو اس والے part کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ rate اگر دونوں equivalent ہو جائیں یعنی کہ ہمارے پاس forward اور backward کا rate جو equal ہو جائے تو ہم کس طرح سے represent کرتے ہیں اس کو یہ ہے ہمارے پاس equilibrium form اور جب ہم equilibrium constant کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں ہمارے پاس آجائے k forward over k reverse اس طرح سے ہمیں لکھنا پڑتا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے equilibrium constant k اور باقی ہمارے پاس اس طرح سے آجائے ہم لکھیں ہمارے پاس B اور اوپر کے آجائے C اور D تو یہاں پر جب ہم catalyst add کرتے ہیں تو forward rate constant بھی increase ہوتا اور backward بھی quantity میں increase ہوتا ہے دونوں ہمارے پاس reaction دونوں side کے speed up ہو جاتے تو اس لئے overall ہمارے equilibrium constant پر کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا catalyst کی بڑھتا سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ temperature کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ temperature جو ہے وہ کسی حد تک ہمارے catalyst کو change کر دیتا ہے کس طرح سے جی اگر ہم نے شروع میں گرینیول لیا تھا تو پاورڈر میں convert ہو گیا یا پھر اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا بہت اس کو change کر دیتا catalyst کو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے پاس catalytic poisoning آ جاتی ہے بعض وقت ہمارے پاس catalytic poisoning ہو جاتی یعنی کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ impurities یا foreign substances اگر present ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس poison ہو جاتا ہے catalyst جو ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ ہمارے پاس process کو slow down کر دیتا یا اتنا effective نہیں رہنے دیتا اب یہ poisoning ہمارے پاس دو طرح ہوتی ہے temporary اور permanent ہوتی ہے permanent poisoning میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو poison ہوتا وہ chemically react کر جاتا ہے ہمارے پاس catalyst سے تو اس طرح جلدی اور بہت اچھے طریقے سے produce نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ catalyst جو ہے وہ specific ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم specific catalyst use کرتے ہیں تو ہمارے product کو entirely change کر دیتا ہے جیسے اگر ہم کیا لیتے ہیں جی formic acid لیتے ہیں اور alumina اور copper سے separately ہم catalyst اس میں use کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس reaction جیسے انٹائرلی change ہو جاتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ formic acid ہمارے پاس alumina oxide جب ہوگا present تو water اور carbon monoxide میں convert ہو رہا ہے جبکہ copper کی present میں ہمارے پاس H2 اور carbon dioxide میں convert ہو رہا ہے اس طرح سے catalyst specific ہوتے ہیں کوئی ایک catalyst دوسرے reaction کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ thermo dynamically یعنی کہ 25 degree پہ اگر ہمارے پاس کوئی reaction نہ ہو نہ ہو اور catalyst ہم جتنا بھی add کرتے رہے تو وہ reaction نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم نے دیکھی characteristics of catalyst list